امریکہ میں دس دنوں میں دوسری بار بڑا طوفان آنے والا ہے جانکاری کے انصار فلوریڈا میں ملٹن طوفان کو لے کر چیتاونی جاری کی گئی ہے نیشنل ہریکین سینڈر نے اس سے سب سے زیادہ ونیشکاری طوفانوں کی کیٹیگری پانچ میں رکھا ہے بتا دیں کہ اس کیٹیگری میں جان مال کے بھاری نقصان کا خطرہ رہتا ہے ملٹن بدوار کو فلوریڈا کے گھنی آبادی والے علاقے ٹیمپا بے سے ٹکرا سکتا ہے ابھی یہ ٹیمپا سے ایک ہزار کلومیٹر دور ہے ٹیمپا کی آبادی تیس لاکھ سے زیادہ ہے وہیں طوفان کے ٹیمپا بے تک پہنچنے پر اس کے کمزور پڑھنے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے اس کے بعد یہ مد فلوریڈا سے اٹلانٹک مہساگر کی طرف بڑھ جائے گا ملٹن طوفان فلال میکسیکو کی کھاڑی سے گزر رہا ہے سوموار رات کو طوفان کی گتی قریب 285 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تھی یہ فلوریڈا راج کی طرف بڑھ رہا ہے طوفان کے کارن فلوریڈا کی 67 میں سے 51 کاؤنٹیوں میں امرجنسی الٹ جاری کیا گیا ہے فلوریڈا کے تٹورتی علاقوں کو کھالی کرایا جا رہا ہے اب تک قریب پانچ لاکھ لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچایا جا چکا ہے امریکہ میں اس سے پہلے ہیلن طوفان آیا تھا اس میں کم سے کم 225 لوگوں کی موت ہوئی تھی بتا دیں کہ 7 اکٹوبر کو انتراشتری انترکس اسٹیشن نے طوفان ملٹن کے اوپر سے اڑان بھری اور باہری کیمرو نے شرینی پانچ کے طوفان کے درشیوں کو قید کیا جو 175 میل پرتی گھنٹے کی رفتار والی ہواوں کے ساتھ میکسیکو کی کھاڑی سے فلوریڈا کے پشٹی میں تٹکی اور بڑھ رہا تھا میکسو کی کھاڑی سے پہلے ہوا